بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر سٹریڈنٹس آج ہم شروع کرنے والے ہیں ٹینتھ کلاس کی انگلیش کا آخری یونٹ یونٹ نمبر تھرٹین فیتفولنس جس کا مطلب ہے افائے احد تو آئیے اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں ٹائٹل پیج دیکھیں اس کا یہ فیتفولنس ہے اس میں افائے احد یعنی احد کو وفا کرنا بتایا جائے گا کہ اگر کوئی شخص اپنا جو احد ہے اسے وفا کرتا ہے اس کو انگلیش میں فیتفولنس کہتے ہیں اور یہاں پر بقاعدہ طور پر جو صحابہ ہیں ان کی بقاعدہ طور پر مثالوں کے ساتھ افائے احد کو بیان کیا جائے گا نیچے ایک شیف ہے سعودی عرب کی کیونکہ انی سے ریلیٹڈ ہے یہ تو آئیے اس کا پیراگراف نمبر ون بغیر کوئی دیر کیے شروع کریں یہ ہے پیراگراف نمبر ون آپ کی سکرین پر Once حضرت عمر sitting in the mosque of the holy prophet was busy in the affairs of the state ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما ریاستی معاملات میں مصروف تھے sitting تشریف فرما مسجد نبی mosque of the holy prophet busy مصروف تھے affairs of the state ریاستی معاملات میں two young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دونوں جوان پیش ہوئے جنہوں نے ایک مضبوط اور تندوں مند تنوں مند دہاتی کو پکڑا ہوا تھا clear جی two young men دونوں جوان آدمی holding پکڑا ہوا تھا strong and sturdy countryman مضبوط اور تندوں مند دہاتی countryman دہاتی کو before him appeared نمدار ہوئے ظاہر ہوئے آپ کے سامنے they complained to حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ that the person had murdered their old father انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بڑے والد کو قتل کر دیا clear جی complaint شکایت کی murdered قتل کر دیا old father بڑے باپ کو they demanded justice by punishing the murder for his crime انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتل کو اس کے جرم کو جرم کی سزا دے کر انصاف کیا جائے punishing سزا دے کر justice انصاف demanded مطالبہ کیا crime جرم کا murder قاتل murder قاتل تو یہ تھا paragraph number one آئیے paragraph number two پر چلتے ہیں بڑے دھیان سے سمات فرمائیے the caliph looked at the young man and said خلیفہ نے نوجوان آدمی کو دیکھا اور کہا you have heard the charge leveled against you clear جی تو اور کہا آپ نے آپ نے حلاف عائد کیا گیا الزام سن لیا ہے ٹھیک ہے you have heard آپ نے سن لیا ہے the charge leveled against you جو الزام آ پر لگایا گیا what have you to say in your defense تم اپنے دفاع میں کیا کہنا ہے تمہیں the villager replied commander of the faithful I plead guilty to the charge دہاتی نے جواب دیا اے امیر المومینین commander of the faithful اے امیر المومینین مومینوں کے امیر I plead guilty to the charge میں جرم کا اطراف کرتا ہوں plead guilty جرم کا اطراف کرنا I plead guilty to the charge میں جرم کا اطراف کرتا ہوں I was leading my beloved camel میں اپنے پیارے ہونٹ کو پکڑے چل رہا تھا ٹھیک ہے I was leading my beloved camel میں اپنے پیارے ہونٹ کو پکڑے چل رہا تھا when I reached a garden جب میں ایک باغ میں پہنچا and halted to rest اور آرام کے لیے ٹھہراؤ کیا the camel nipped a few leaves of the hanging branch of a tree ٹھیک ہے جی تو رکا تو ہونٹ نے ایک درخت کی لٹکتی ہوئی شاک سے پتے توڑ لیے ٹھیک ہے when I reached a garden and halted to rest آرام کے لیے ٹھہرا the camel nipped a few leaves اونٹے کچھ پتے کھا لیے of the hanging branch of a tree ایک لٹکتی ہوئی درخت کی شاک سے the old man on seeing this بڑے آدمی نے یہ دیکھا hurled a stone at the camel with all his might ٹھیک ہے تو بڑے نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے اونٹ کو پتھر مارا پتھر اس کے سر کو ایک طرف لگا ٹھیک ہے جی the stone caught the camel on the side of the head اسے ایک سر پر لگا it reeled وہا تڑپا and fell down dead اور نیچے گرا اور مار گیا the camel was very dear to me اونٹ مجھے بڑا ہی پیارا تھا I could not control my anger میں اپنے غصے پر کابو نہ پا سکا so I took the same stone that had killed my dear camel میں نے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرا پیارا اونٹ مر گیا تھا and hurled it at the old man اور اس بڑے آدمی کو پورے زور سے دے مارا with all my strength پوری قوت سے the stone hit the old man on the head اور وہ پتھر بڑے آدمی کو سر پر لگا and subsequently killed him اور اسی طرح وہ بھی مر گیا at this اس پر these two young men came to می یہ دون نوجوان آدمی میرے پاس آئے and I surrendered myself to them اور میں نے اپنا آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ تھا آپ کا لیکچر پیراگرف نمبر 2 1 اور 2 انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے یہ کوئی ڈائیلاگ ہوگا دہاتی اور خلیفہ اور ان کے درمیان مدعیوں کے درمیان وہ دیکھیں گے خدا حافظ